موسیقی رحمان الرحیم السلام علیکم ایس ایس فوڈ کچن میں خوش آمدید ویورز آج میں آپ کے لیے آلو کی میکی ریسیپی لے کر آئے ہوں تو لیٹس کو ویورز انگریڈینس نوٹ کر لیں مٹن کا کیمہ 1 کجی آلو بڑے سائز کے 3 ادر زیرہ پوڈر 1 ٹیبل سپون کالی میٹس پوڈر 1 ٹیبل سپون دار چینی 2 ٹکڑے چھوٹی لائچی 2 سے 3 ادر سرک میٹس پوڈر 1 ٹیبل سپون خلدی پوڈر 1 ٹیبل سپون نمک خسوے سائی کا ہری میٹس 2 سے 3 ادر لسن ادرہ کا پیس 2 بڑے چمچ دہیں آدھا بول ہرہ دھنی آدھا بول ٹماٹر 1 بڑے سائز کا پیاس 2 سے 3 پیاس بڑے سائز کے آلو کی مبنانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا بول آئل کا میں نے ایک پین میں ڈال دیا ہے اگر آپ گھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں دار چینی اور چھوٹی لائچی ڈال دیتے ہیں اس کو ایک منٹ کے لیے گھی میں فرائی کرتے ہیں پھر بعد میں ہم پیاس آئیڈ کر دیں نیوی ورز ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس آئیڈ کرتے ہیں اس میں پیاس ہمارا پیاس لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسہ ندر کا پیسٹ آئیڈ کرتے ہیں اور ویورٹ آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ میں نے جیسے لچھے دار پیاس کاٹ کے ڈالا ہے آپ بھی لچھے دار ہی پیاس کاٹا کریں جس بھی کھانے میں آپ نے اپنے پیاس کو ڈالنا ہو کیونکہ لچھے دار پیاس کھانے میں جلدی گل جاتا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم لسہ ندر کے پیسٹ کو ہوننے سے ہمارا پیسٹ آئیڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں ایک موڈر ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دہی کو ایڈ کر دیتی ہیں پانی کو ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا پانی آئیڈ کرتے ہیں پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ لیمپیس کو پانچ منٹ چلیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا پیاس اور ٹماٹر اچھے سے گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈککن اٹھا کر دیکھیں دیکھیں مسالہ 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 جل چکا ہے اب ہم اس کو پھائک لین پر کھوڑا سا بھون کر اس کو کیمے کو ایڈ کر دیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیمہ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آپ نے جب بھی آلو کیمہ بنانا ہو تو مشین کا کیمہ نہیں ہاتھ کا کیمہ ہونا چاہیے ہاتھ کے کیمہ سے ہی آلو کیمہ کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے مشین کا کیمہ صرف کباب کے لیے ہی بہتر ہوتا ہے اس سے آلو کیمہ کا ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ آلو کیمہ بنائیں تو کیمہ ہاتھ سے ہی کروائیں دیکھیں کیمہ نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ہاف پھول پانی کا ایڈ کریں گے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا کیمہ گھل جائے اس کے لیے آپ فلیم کو میڈیم پہ رکھیں بس یہ دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیمہ کو دیکھتے ہیں کھیمہ ہمارا اچھے سے دل سے سا ہے اب ہم اس کو فل فلیم پہ بھون لیتے ہیں فل فلیم کرتے تھے فلیم پہ بھون چکا ہے اور یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ راتم موسیقا بسم نمائے وہ چکا کیمے کے ساتھ گھونڈ لیتے ہیں آلو کیمے میں اچھے سے ڈھون چکے ہیں اب ہم اس میں ہری میر شاید کرتے ہیں ہرا دھنیا زیرا پاورڈر اور کالی میر چو میں نے آپ کو بتائی زیرا پاورڈر اور کالی میں ڈالنے سے اتنی مزے کی اس کی لک لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور زائقہ بھی کا اتنا یمی سا ہو گیا دیکھیں ویورٹ کتنی مزے کی لک لگ رہی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ ہی اور اسی سٹائل سے پکائیے گا آلو اور کیمہ ہمارا اچھے سے بن چکا ہے اب ہم اس میں آدھا بول پانی کا ڈال کے بلکل لو فلیم پیس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں تاکہ ہمارے آلو بھی اچھے سے گھر جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے دم کو دیکھتے ہیں اب ہم سب سے پچک آلو کو دیکھتے ہیں ہمارے آلو گھر چکے ہیں یہ ویورٹ دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے گھر چکے ہیں اب ہم بس آلو کی ماں مارا بڑا اچھے سے بن چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں ویورٹس ہماری آج کی ریسی پی ڈی شاوٹ ہو چکی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کا بنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ریسی پی کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی